واتس اپ ایوریون اسلام علیکم سیف اللہ ہیر اگن اور آج کی اپنی براڈکاسٹ ریسیبر کی ویڈیو کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ایک امپلیسٹ براڈکاسٹ ریسیبر کو ہم ہم اندھی فارم اپ ایکسپلیسٹ براڈکاسٹ ریسیبر یوز کر سکتے ہیں یا ٹرگر کر سکتے ہیں اور سارا کام ہمارے لئے انڈرائیڈ فریمبر کا آٹومیٹیکل انٹرنلی کرے گا ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم ایک اپلیکیشن سے کسی دوسری اپلیکیشن کا براڈکاسٹ ریسیبر جو امپلیسٹ براڈکاسٹ ہوگا اس کو ٹرگر کر سکتے ہیں جب ہماری اپلیکیشن رن نہیں ہو رہی ہوگی اور بداؤٹ نوئنگ اٹس پیکیج نیم اور اٹس کلاس نیم اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ اس وقت سے تھوڑی سی امپارٹنٹ ہے جو ہمارے پاس لیٹسٹ انڈرائیڈ اوریو کے اوپر آپ نے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کافی زیادہ ریسٹرکشن آ چکی ہوئی ہیں ہمارے پاس جو ایکسپلیسٹ براڈکاسٹ ریسیبر ہیں جس لائک جو ہم نے لاس ویڈیو میں دیکھے تھے ان کے اوپر تو ہمارے پاس کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں لیکن آپ نے دیکھا جو مارے پاس امپلیسٹ براڈکاسٹ ریسیبر تو جو مارے پاس امپلیسٹ براڈکاسٹ ہوتے ہیں اس ویڈیو میں آپ ان کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم بیسکلی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اپنی امپلیسٹ براڈکاسٹ ریسیبر کو از این ایکسپلیسٹ براڈکاسٹ ریسیبر تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو میں آگا وہ بیسکلی میں جاؤں گا اپنی سیکنڈ اپلیکیشن کے اندر جو کہ میری براڈکاسٹ ریسیبر اپلیکیشن ہے تو اب اس کے اندر بیسکلی ایکسپورٹی ٹرو کریں نہ کریں پرابلم نہیں ہے بسکلی یہاں پہ نیچے ریسیبر کے کلوزنگ اور اپنی ٹیک کے ترمیان میں ایک نیو ٹیک کرلوں گا انٹینٹ فیلٹر اس کو کلوز کروں گا اور یہاں پہ نیچے ایک کرلوں گا ایکشن اور اس کو نیم جو ڈیفائن کر دوں گا اب یہ جو میرے پاس یہاں پہ ایکشن ہوگا یہ بسکلی میرے پاس جیابل ایکشن ہوگا جو میری یہاں پہ میری سینٹر اپلیکیشن کے اندر ہے تو اب چونکہ بسکلی اگر آپ نے گور کیا ہو تو ہم نے چونکہ یہاں پہ بسکلی ایک انٹینٹ انٹینٹ فیلٹر ڈیفائن کر دیا اور ایکشن بھیڈیفائن کر دیا تو یہ میرے پاس بسکلی کیا بن چکا ہوئی یہ ایک میرے پاس اب امپلیسٹ برادکاس رسیبر کریئٹ ہو چکا ہوئی اب چونکہ یہ میرے پاس امپلیسٹ برادکاس رسیبر ہے تو جو میرے پاس جتنی بھی انڈریٹ اوریو کی لیمٹیشنز ہیں یہ رسٹکشنز ہیں وہ سارے کی ساری اس کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں اس کو ہم ڈریکٹ لی چونکہ یہ امپلیسٹ براڈکاست ریسیور ہماری اپلیکیشن کی مینیفیسٹ فائل کے اندر ڈکلیر ہے تو یہاں پہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ایف جور ایپ ٹارگٹس انڈرائیڈ ایٹ پائنٹ زیرو اور ہائیر یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کا جو براڈکاست جو بھی آپ سینڈ کر رہے ہیں وہ سپیسیفکلی ٹارگٹ کرنے سے مراضی ہے وہ ایکسپلیسٹ نہیں ہے ڈریکٹ لی ایک کلاس نیم کے ساتھ ٹارگٹ نہیں کرتا تو آپ یہاں پہ تو اس صورت میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہاں بھی لکھا ہوئے کانٹیکس ریجسٹرڈ ریسیور سے مراضی ہے کہ آپ اپلیکیشن جب آپ کی یوز ہو رہی ہے رن ہو رہی ہو اس کے اندر یوز کریں وہ تو ہم نے بسیقلی دیکھا ہوئے کس طریقے سے ڈائنیمک ریسیور کو یوز کرنا ہم نے اب ہم یہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مارے پاس ایک ایک ایمپلیسٹ برادکاست ریسیور کریئٹ ہو چکا ہوئے یا ایمپلیسٹ برادکاست ریسیور بن چکا ہوئے تو ہم نے اس کو کس طریقے سے اپنی دوسری اپلیکیشن سے اس کا پیکج نیم اور اس کا کلاس نیم جانے بغیر اس کو کل کر سکتے ہیں چونکہ ہم نے یہاں پہ ایکشن ڈیفائن کیا ہوئے تو یہ ہمارے پاس ایمپلیسٹ برادکاست ریسیور بن چکا ہوئے اور اگین میں نے لاسٹ وڈی میں آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم انٹرینٹ فیلٹر اور ایکشن ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹیکلی بھر ڈیفائنٹی ہمارے پاس ٹرو ہو جاتا ہے ایکسپورٹڈ اس کی بھی ضرورت نہیں لیکن چلیں اس کو رہنے دیتے ہیں اگر ہم اس کو ہتم بھی کر دیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی یہاں پہ کیا ہوگا اگین میرے پاس جی ٹریگر ہوگا مائی ڈیمور ریسیور کال ریسیور ایپ اب جائیں گے اپنے سینڈر اپلیکیشن کے اوپر یہاں پہ بسکلی ہم نے کیا کرنا ہے جو چلی لاؤس ویڈیو والا ہمارا کام تھا کمپنٹ نیم کو میں یہاں سے ڈلیٹ کر دوں گا انٹینٹ کی اوپر بھی میں اس کو سیٹ نہیں کروں گا اور جہاں پہ اس کو بھی ریمو کروں گا یا بسکلی اب مجھے اگین جو یہاں پہ انٹینٹ کو میں یوز کر رہا ہم اس کو این کمنٹ کر لوں گا اور اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا اب چونکہ بسکلی اگین یہاں پہ ہم اس کو یوز کر رہے ہیں ایک ایک ایکشن کو تو یہ ہمارے پاس کیا کیا کریٹ ہو گیا بلکل ٹھیک آپ نے گیس کیا یہ بیسک کے لیے ہمارے پاس از این امپلیسٹ براڈکاس ریسیور کریٹ ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے ایکشن ڈیفائن کیا ہو گا ہے ہمیں تو نہیں پتا کون کون سی کلاسیز ہم ٹارگٹ نہیں کر رہے کسی بھی براڈکاس ریسیور کو تو یہاں پہ میں اب یوز کروں گا ایمپارٹنٹ چیز جو مین کورڈ پیکٹیج مینجر پیکٹیج مینجر ایکوالز گیٹ پیکٹیج مینجر مل جائے گا اس کے بعد میں ایک لسٹ کریٹ کروں گا ریزال انفو کی اس کو میں کہہ دوں گا ریزال انفو اور اب یہ بیسکلی آئے گی میرے پاس پیکٹیج مینجر ڈاٹ کیوری براڈکاس ریسیور ہم نے دیکھا میرے پاس میتھڈ ہے کیوری انٹ ایکٹیوٹیز بغیرہ بھی ہیں وہ ڈیٹیل میں آگے ان کو دیکھتے رہیں گے انٹ بیسکلی یہ کرتے کیا ہیں رائٹ نو ہم یوز کریں گے کیوری براڈکاس ریسیور کو اس کو بیسکلی میں پاس کروں گا ایک انٹینٹ اور فلیگ کے لیے زیرو پاس کر دوں گا فلیگ کے ساتھ ہمارا کام نہیں تو میں اس پیتھڈ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انٹینٹ میں نے یہاں پر پاس کیا ہوا ہے اس انٹینٹ کے لیے دیکھو کہ کیا ہمارے پوری ڈیوائس کے اوپر کوئی براڈکاس ریسیورز اگزیسٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر ایک 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 ایکشن ڈیفائن کیا ہوا ہے اور جو ہماری اپلیکیشن ہے ہماری ڈیوائس کے اوپر ایک ریسیور ایسا جس نے یہاں پہ مینیسیس فائل کے اندر اس ایکشن کے ساتھ ریجسٹریشن بھی کروای ہوئی ہے تو میں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری ڈیوائس کے اندر دیکھو کیا کوئی براڈکاس ریسیوری ایسے ہیں جو اس ایکشن کے ساتھ اگزیسٹ کرتے ہیں اگر اگزیسٹ کرتے ہوں گے تو وہ جہاں پہ اس لسٹ کے اندر مل جائیں گے تو اس کے پاس سیمپل میں فاریچ لوپ لگاؤں گا ریزاب انفو انفو کہہ دوں گا اور یہ میرے پاس آئے گا ریزاب انفو سے اور اب میں نے سیمپل کیا کال کرنا ہے سب سے پہلے ہر ایک کمپوننٹ کے لیے میں کال کریٹ کروں گا کمپوننٹ نیم کمپوننٹ نیم نیو کمپوننٹ نیم اور اس کو ہم نے دیکھا دو چیزیں پاس کرنی ہوتی ہیں پیکج اور کلاس تو پیکج کے لیے اب میں بیسکلی یہ جو انفو کا اوبجیکٹ ہے یہ ہی مجھے پیکج جو ہے وہ دہاں پہ دے گا انفو ڈاٹ ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی انفو ڈاٹ پیکج نیم تو یہ مارے پاس پیکج نیم آ جائے گا یہ پیکج نیم اس بیسکلی اپلیکیشن کا ہوگا جس کے اندر کوئی ایسا براڈکاس جس نے ریجسٹریشن کروائی ہوئی ہے جو بیسکلی ہمارے اس سے ایکچن کے لیے لیسن کر رہے ہیں اب مارے پاس پیکج نیم ہو گیا سیکنڈ نمبر بھی کلاس نیم ہے انفو ڈاٹ ایکٹیوٹی انفو ڈاٹ نیم تو یہ بیسکلی ہمارے پاس یہاں پہ ایکٹیوٹی انفو لکھا ہوئے لیکن یہ سٹل ہمارے پاس پیکج نیم آئے گا اور یہاں پہ مارے پاس جو ہماری ایکٹیوٹی ہوگی اس کا نام آ جائے گا میں اس کو نیو لائن کے اوپر لیتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا ریڈ کرسکیں تو یہ جب مارے پاس ہو گیا تو سمپل میں جو آپ میں نے انٹینٹ کریٹ کیا ہوئے اس کے اوپر انٹینٹ ڈاٹ سیٹ کمپوننٹ نیم اور جو میں نے کمپوننٹ نیم یہاں پہ کریٹ کیا وہ سیٹ کروں گا اور یہاں پہ کال کر دوں گا سینڈ براڈکاسٹ انٹینٹ اب چونکہ میرے پاس ہو سکتا ہے دو تین اپلیکیشن ایسی ہوں جو اس کو لیسن کر رہی ہوں تو مجھے اس کے یہاں پہ ضرورت نہیں ہے اس کے یہاں سے رموک کر دیتا ہوں تو آئی ٹھنک سو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنے اس پراجیکٹ کو رن کرتے ہیں پہلے مجھے یہ والا پراجیکٹ جو رن کرنا پڑے گا میرے کرنے کے لیے کہ جو چینجز ہیں میرے وہ اپلائی ہو چکے ہوں گے جب یہ رن ہو گیا میرے پاس تو میں اس کو رن کروں گا یا آپ نے دخوا میری رسیور اپ رن ہو رہی ہے میری سنڈر اپ بھی یہاں پر رن ہو رہی ہے اب اگر میں سینڈ کروں گا براڈ کس تو آپ نے دیکھا مائی ڈیمو رسیفر کال رسیور اپ تو سکسیسفل ہم اس کو کال کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا بیسیکل ہم یہاں پہ نہ تو پیکج نیم سپیسیفائی کر رہے ہیں نہ ہم بیسیکلی یہاں پہ جو کلاس نیم ہے وہ سپیسیفائی کر رہے ہیں لیکن انڈرائیڈ فریمورک آٹومیٹکلی ہمارے لیے فگر اوٹ کر رہے لیکن موسٹ ایپارٹن چیز یہ ہے کہ سسٹم یہاں پہ ہم نے ایکشن ڈیفائن کیا ہویا تو سسٹم اور یہاں پہ بیسکلی ہم نے اس کو مینیفیسٹ فائل کے اندر ڈکلیئر کیا ہویا تو یہاں پہ میں نے ابھی آپ کو آمنی دیکھا تھا اور ابھی ہم نے یہاں پہ پڑھا اب یہ دیکھا بھی ہے سارا کہ اگر ہم مینیفیسٹ فائل کے اندر ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے کسی براڈکاست ریسیور کو تو اس کو بیسکلی یہ وہ مارے پاس امپلیسٹ ہو جاتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتے لیکن آپ نے دیکھا بیسکلی انڈرائیڈ فریمورک نے ہمارے لیے فگر اوٹ کیا ہے یہاں پہ کہ کون کون سے ایسی اس میتھڈ کے براڈکاست ریسیور کے تھو کہ کون کون سی ایسی اپلیکیشنز ہیں یا براڈکاست ریسیور ہیں جو اس ایکشن کے لیے لیسن کر رہے ہیں پھر ہم نے انڈرائیڈ فریمورک نہیں بسکلی مارے پاس پیکیج نیم ہمیں دیا ہے نیم دیا اور انٹرنلی موسٹ اپورٹن چیز یہ ہے کہ یہ انٹرنلی مارے پاس جو ہے وہ اس کو ایکسپلیسٹ براڈکاست ریسیور کے اندر کنورٹ کر رہا ہے اب یہاں پہ ایک چیز ایکسٹر پیکیج نیم سیٹ کر دیں گے اس اپلیکیشن کا تو پھر بھی ہمارے پاس یہ والا جو انٹینٹ ہوگا کیونکہ ہم یہاں بھی کلاس نیم تو سپیسیفائی نہیں کر رہے لیکن پیکیج نیم سپیسیفائی کر رہے ہیں کہ جو پیکیج ہم دے رہے ہیں انڈرائیڈ فریمورک کو بتا رہے ہیں کہ جو پیکیج میں یہاں پہ سیٹ کر رہا ہوں انٹینٹ کے ساتھ اس پیکیج کے اندر جتنے بھی براڈکاست ریسیور ہیں گر ملٹیپل ہیں ان میں ایک لازمی ایسا ہوگا جو ہمارے اس ایکشن کو ریسیو کرے گا تو انٹرائیڈ فریمورک انٹرنلی اس کو بھی ان دہ فارم آف ایکسپلیسٹ انٹینٹ جو ہے وہ کنورٹ کر دے گا تو اگر آپ اس کو کریٹ کر جوز کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں سمپل میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہیے برحال یہ یہ جو ماہنے آپ کو بتائیے یہ ہمارے پاس پر کراندہ بیسٹ کے کس طریقے سے ہم ایکسپلیسٹ براڈکاست ریسیور کو کرمڈ کر سکتے ہیں ایکسپلیسٹ براڈکاست ریسیور کے اندر POLы یہ تھا کہ کس طریقہ سے ہم بیسکلے کے لیے کہ ایکسپلیسٹ براڈکاست ریسیور کو ان دن فارم آف ایکسپلیسٹ براڈکاست ریسیور یوز کر سکتے ہیں تو آئی تنک سو آپ لوگوں کو ساری چیزوں کے سمجھ آ چکی ہوگی سمپل ہم نے کیا کیا تھا intent create کیا اس کو action set کیا action set کیا تو یہ بھائی ڈیفارٹ ہمارے پاس کیا ہو گیا implicit broadcast receiver create ہو گیا پھر ہم نے package manager create کیا get package manager کے تھوھo simple list create کی resolve info کی resolve info مارے پاس name آگیا package manager.method call کیا query broadcast receivers اس کو ہم نے بسیقلی اپنا intent پاس کیا تو اس نے پوری device کے اوپر query کیا اور یہ چیک کیا کہ کیا اس intent کے اوپر جو action ہے اس کو receive کرنے کے لیے کوئی مارے پاس broadcast receivers available ہیں اگر وہ available ہیں تو وہ یہاں پہ ایڈ ہو جائیں گے تو وہ بسیقلی یہاں پہ ایڈ ہوگے اب رائی ایٹ نو ہمارے پاس ایک ہی broadcast receiver تھا لیکن suppose کرے گا ہم اس application کے اوپر manifest file کے اندر جائیں اور یہاں سے میں اس کو copy کروں intent filter کو یہاں پہ paste کر دوں تو یہ جو میرے پاس میرا broadcast receiver جو میری sender application کا ہی ہے آپ نے دیکھا custom broadcast sender میں اس application کے اندر ہوں تو یہ بھی میرے پاس اب in the form of implicit broadcast receiver register ہو چکا ہے تو اب اگر میں اس کو دوبارہ apply کر کے run کروں گا تو دو میرے پاس یہاں پہ receiver جو ہیں وہ call ہوں گے تو میرے پاس center application آگی send broadcast آپ نے دیکھا my demo receiver call اور my BR call my BR یہاں پہ my broadcast receiver اور یہاں پہ میری اگر دوبارہ send کروں تو پہلے میرے پاس جو میری receiver application ہے وہ call ہوتی ہے اور پھر میرے پاس میری broadcast receiver میری اپنی application کا broadcast receiver call ہوتا ہے تو یہ تھا کس طریقے سے ہم ایک implicit broadcast receiver کو in the form of explicit broadcast receiver کے لیے use کر سکتے ہیں اور android framework کی بیسکلی مارے لیے figure out کرتا ہے package name اور class name تو اس کے ساتھ ہی میں گائے اس ویڈیو کو stop کرتا ہوں اگر سنگ سے آپ لوگوں کو سمجھا چکی ہوگی اب broadcast receivers ہیں جو ان کے اوپر simple ہمارے پاس دو types رہے گی ہیں simple دو ہی ویڈیوز کے اندر ان کو cover کر دوں گا نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے audit broadcast کو اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے local broadcast کو اس کے ساتھ ہی مارا جو main کام ہوگا وہ پورا ہو جائے گا اس کے بعد ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں broadcast permissions وہ نیکس ویڈیو میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے اس کے بعد broadcast کے related security وہ انچرہ نیکس من کے اوپر کام کریں گے تو ویڈیو اب اگر آپ لوگوں کو اچھے لگی ہو تو آپ لازمی لائک کریں گے میرے لیے اگر آپ چینل کے اوپر نیو ہیں تو subscribe کیجئے گا value key icon کو لازمی دبائیں کوئی question or ask me anytime in the comments and i'll see you guys in the next video thanks for watching and allah afeez